سب سے پہلے آپ سب کو میرا پیار بھرہ نمازتے ای ہوپ یو اللہ ڈوئنگ ویل ابھی صبح کے بچوں کے ہیں ساڑھے نو اور میں ہو گئی ہوں خوابی کے ملکل فریش تو ابھی باری آگئی ہے ردرانش کو انہلانے کی تو اس کے لیے میں کر رہی ہوں پانی گرم اور میں دیکھ رہی تھی کافی ٹائم کے بعد آئی تو میں کو برطن بھی نہیں مل رہے تھے تو پانی ہم گرم میں بھی گرم کر سکتے ہیں پر بچے کو انہلان ہوتا ہے تو ہم گیس پہ گرم کرتے ہیں ایسے ہی دوسرا پانی یوز ہی نہیں کرتے گی جب وغیرہ کا اس کے بعد کی میں نے گیس آن اور رکھ دیا تھا پانی گرم کرنے کے لیے اور ساتھ ہی میں تھوڑے سے دردر برطن بکھتے ہوئے تھے ان کو رکھا پھر بہار سے آتی ہے کہ دودھ بھی آگیا تو پھر دودھ لینے جاتی ہوں میں ویسے تو تھوڑا دودھ تھا اور جو پہلے سے بچے ہوا تھا وہ رکھا اور جو آج آیا وہ لینے گئی پھر میں بہار پاپا یہ رکھ گئے تھے ٹیول کے اوپر بہار کیونکہ جو چھوڑنے آئے تھے وہ دے گئے ان کے پاس اور یہاں پہ جیمی دیکھتا ہے میں بہار آئے گی چھلنے میرے ساتھ دودھ کو برطن میں ڈالنے کے بات پھر میں رکھتے ہوں اس کو بھی گھر دیکھتا ہوں کرنے کے لئے جب میں یہ سب کام کر رہی تھی تو ردرانش کو ممی جی نے لیا ہوا تھا اس کی مساج بغیرہ کر رہے تھے کیونکہ نہلانا تھا تو پہلے مساج بغیرہ جنوری ہے تو وہ کر رہے تھے اسی لئے میں نے پٹا پٹ سے تھوڑے چھوٹے موٹے کام نپٹائی ویسے تو کام سارے ممی جی کر رہی بیٹھے تھے میں نے یہ چھوٹے موٹے سے کیے ہم پر میں نے گیس کو لو فریم میں چھوٹ دیا تھا کیونکہ یہ مجھے اپنے روم کی بھی سپائی کرنی تھی تو میں پھر چلی جاتی ہوں روم کی طرف باہر آتی ہوں تو دیکھتی ہوں ٹی وی آن ہی نہیں تھا کیمرے سارے بند پڑے تو پہلے آکے اس کو آن کرتی ہوں جب میں آن کر رہی تھا جمعی بھر باہر سے میرے کو دیکھ رہا تھا جمعی میں باہر آتی ہوں اس کو یہی لگ رہا ہے کہ بس کھیلنے کے لیے آرہی ہے میرے ساتھ یہاں پہ ٹی وی آن ہو رہا پھر میں ویٹ کر رہی تھی ٹی وی کو آن کرنے کے بعد پھر میں چل پڑتی ہوں ہوں نے روم کی طرف کیونکہ روم میں بڑا ہوتا گند تو تو بہت سابس پائی کر لیتی ہوں تھوڑی سی بیٹ کی ڈیسٹنگ بغیرہ کرتی ہوں تھوڑی سی بیٹ کی ڈیسٹنگ کر رہی ہے اور بیٹ کی بھی یہاں پہ رودرانش کو سلانا تھا تو میں نے ایک بیٹ اٹھا دی تھی اور دوسری سائید اس کے لیے بستہ تیار کر رہا دیر کے لیے سو جاتا ہے تو پھر ٹھیک رہتے ہیں موسیقی 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 روم کی سفائی کرنے کے بعد آ جاتی میں بہار ہسگین جی نے آئی تی ان کے کپڑے تھے جو میں نے دھوپ میں ڈالے اورitaول تھا گڑلا اسے آج دھوپ مغیرہ دھوپ بیمارے لگی نہیں تھی پھر بھی بہار ہوا سے سوکھی جاتی ہیں تو میں نے بہار رکھ دیا تھے دور کے لئے اور یہاں جمی میرے پیچھے پیچھے چلا ہوا تھا جمی کو بس پہ کھیلنے والا چل گیا اس کے ساتھ پورا دن بر کھیلتے رہو کیسے آئے گا دیکھنا میں بلا رہی تھا اس کے بعد میں چل پٹیوں میرے جو بیگ اگر رہا تھا اس میں کپڑے ویسے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچے ان کے اپنے المیرہ میں رکھتے تھے اور میں جا رہی تھی پھر اپنے روم میں کپڑے جہا دائی تھے تو آتے ٹائم کچھ کپڑے گر گئے سے تو پھر مجھے واپس جانا پڑا آپ دیکھیں سکتے ہو روم میں کتنے کپڑے پڑے ہزبین کیونکہ یہ پریس کے لیے رکھے تھے تو آج آئی تھے پریس والے بھائیہ پھر کر گئے تھے ان کو پریس آپ دیکھ سکتے ہو میں نے نیچے فینکے دیکھو دروات جی کے پاس کپڑے رہ گئے تھے جادے اٹھا لیا تھی کھتھا تو گر گئے تھے وہ پھر ابھی رودرانش سویا ہوا تھا تو میں فٹا فٹ سے بھاگتے ہو جاتی اور اپنے کپڑوں ہم ہزار کو سٹ کر کے پھر آ جاتی ہوں جب میں اپنے ال میرے اپنے کپڑے رکھنے کے لیے پھول تھا پہلے سے اور سردیوں کے لیے کپڑے ہوتے زیادہ موٹے ہیں تو پھر اس وجہ سے لگ بھی نہیں رہے تھے اور ایک تو ہینگر بھی سارے پھول تھے تو ایک ہینگر میں نے اپنے ہزبنچی کے علماری سے چھوڑایا کیونکہ میرے پاس نہیں تھے یہاں پر بچے ہوئے بھی خلاس تکڑے جان رہے ہی تو پھر میں دوسری سائیڈ سے کھولتی ہو نیرا کو دیکھوں ہمیں دلیز سے بٹی پڑی ہوئی تھی تو پھر میں اس کو دوبارہ سے جھا جھوڑ کے رکھا ہے ایک تو ہیوی کافی ہیوی تو اچھے سے رکھی نہیں جا رہی تھی یہ موسیقی 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 بعد لوگا رائی چھائے ہوئے ہیں تھنڈا تھا موسم گل پھر صبح صبح کا تھوڑی دے ریسٹ کرنے کے بعد پھر نیچے جاتیوں کیچن میں تو ممی جی نے فروٹ کٹ کر کے رکھ دیا تھا جوس کے لیے مجھے پھر میں جلدی سے جا کے اپنے لیے جوس بناتی ہوں آپ لوگ بھی کہتے ہونے کہ جوس بغیر تو ڈیلی پیتی ہے پھر پھر بھی سنگل ہڈی ہے اب یہ ٹائم ہو رہا ہے دو تو یہاں پہ میرے ہسپین جی بھی واپس آگے ہیں ڈیوٹی سے چھوڑنے گاڑے آگئی تھی تو میں کر رہی کیونکہ وہ سوہ چھے وزے گئی تھی تو دو وزے ان کی شیفٹ ختم ہو گیا یہاں پہ جی میں بھی میرے ساتھ ان کا ویٹ کر رہا تھا شان کے ٹائم پھر میں چاہتی ہوں اپنے بچے کے کپڑے لینے اوپر رکھے ہوئے تھے اور یاد نہیں رہی تھی تو لیٹ ہو گئی تھی اور یہاں پہ سا جو اور شبایا گا بیٹھے ہوئی تھے کر رہے تھے آفیس کا کچھ کام باہر اندھیرہ بھی ہو چکا تھا اور میں کپڑے اٹھانے کے لئے لیٹ ہو چکی تو بلکلی لائٹ ہو گیا رہا ہون ہو گی تھی سٹریٹ لائٹ ہو گیا رہا دیکھ سکتے پھکنا سندر موسم ہو رکھا ہے شام کے ٹائم ابھی اس کے ساتھ میں لیتنی آپ سے ویدہ ملتی ہوں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے بب بائے تیک کیا